سرچ کر سکتے ہیں سر اس کے اوپر پلیٹس لگی ہوئی ہے اس کی لگی ہے دیکھیں اینڈیا کے یہ دیکھیں اینڈیا کے چھنٹے وغیرہ لگے ہوئے ہیں ساتھ میں یہ دیکھیں یہ گاندیا وغیرہ پاندی ہوئی ہے دیکھیں سر مجھے دیکھ کے دکھ نہیں ہو رہا خوشی ہو رہی ہے اچھا لگ رہا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ خوشی مجھے تب ہوتی جب یہ میرے ملک میں یہ ترقی ہوئی ہوتی ہے سر ہم کدھر کڑے ہیں ہمارا بھی دل کرتا ہے ہمارا بھی پاکستان ترقی کرے اگوانستان کو دیکھ لے بنگلہ دیش کو دیکھ لے اور اس کے علاوہ بات اگر کیجئے انڈیا کی تو انڈیا آپ نے دیکھیں کیسی کیسی ٹکنولوجی ہے مگلہ دیش جسے ہم کہتے تھے کہ یہ تو ٹرگٹ ہو کری ہے ہاں میں یہی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا یہ تو بھوکے مار جائیں گے تم مدر ہم مدر ہاں کل کو جائیں گے کہاں جائیں گے تو جائیں گے کہاں یہ مارے ساتھ ہی جڑیں گے آج وہ ترقی کی کن راہوں پہ کن منزلوں پہ کس سیڑھیوں پہ چاڑ رہا ہے میری تو دعائیں ان کے ساتھ مگلہ دیش کے ساتھ میری دعائیں ان کے ساتھ کہ کیسے کیسے اچھے سنسیر لوگ کیسے بہترین لوگ ان لوگوں کا ملے ہوئے ہیں یا اللہ ہمیں بھی کوئی اچھے حکمانہ نتاہ کر دے اب بھی پچھلے دنوں کی بات ہے آپ یقین کریں میں نے اس کا یہ جو ہے مہدی کا ایک بیان سنا تھا اس نے کیا کہا تھا کہتا ہے اب لڑنا چاہتے ہو جنگ کرنا چاہتے ہو اس نے کہا اگر جنگ کرنی ہے تو آؤ جنگ کریں مات دیں کس کو تعلیم کا اوپر لے کے آتے ہیں غربت کے ساتھ جن ہی لے کے اوپر آتے ہیں آؤ یہ جنگ لڑنی ہے یہ کیا جنگ بم پھیکنا ایک دوسرے کا مارنا یہ کہ جنگ ہے اگر جیتنا ہے تو تعلیم کے سر یہ جیتے ہیں جیتنا ہے تو معشد کے سر یہ جیتے ہیں خدا کی قسم بھائی جان میں نے خود دیکھا ہوا ہے ان کا انٹرویو میں نے مودی صاحب کا خود دیکھا ہوا ہے بھائی جان وہ یہ نہیں میں کہہ رہا وہ ہندو ہے کوئی بھی ہے سار لیکن اپنے ملک کے ساتھ کس قدر سنسیر ہیں مسلمان پر سختی ہوتی ہے پر اتنی نہیں ہوتی کہ جتنی دکھائی جاتی ہے ہاں جی وہ ساتھ ہی ساتھ چڑھ رہے ہیں مسلمان ہندو کٹھے ہی رہے ہیں وہ ایسے رہتے ہیں وہاں جا کے دیکھیں جیسے آپ نے بہن بھائی ہیں آپ مسلمان ہیں پاکستان سے گئے آپ کو ہندو اپنے جگہ دیکھتے ہیں کہ ادھر آگے رہے ہیں جی اچھا اتنی خدمت کرتے ہیں ہاں جی عوام کو معیم بتا لیا ہے یہ حکومت ہی کچھ کر رہی تو کر رہی ہے ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں وہ ایسے پڑھتے ہیں نہیں وہاں جاتے ہیں نظری کچھ نہیں آتا ہے اچھا اخباروں میں جو دکھا رہے ہیں سب جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے سارا کچھ میں کہوں وہ عام اتنی خوشحال ہے ہاں ہم لوگ یہاں خوشحال نہیں ہیں اٹھارا گھنٹے کام کرے خوشحال نہیں وہ چار گھنٹے چھے گھنٹے کام کرے خوشحال ہے انڈیا کیا سے آگے چلا گیا بھائی جان انڈیا میں بتایا تو رہے ہیں بھائی جان کرائپشن نہیں ہے وہ پھر اپنی چیز سب سے بڑی بات ہم ہر چیز بار سے مانگاتے ہیں وہ سب اپنی چیز خود بنا رہا ہے کار تا خود بنا رہا ہے تیم کی جو کار ہے نا پاکست دنیا میں وہ تو انہوں نے تھے فلائنگ ٹیکسی بنا دی پانی میں چلے ملی گاڑی بنا دی الیکٹک بائی بنا دی گاڑی مہنگی سے مہنگی ہم آپ کو ٹرین دکھانے جا رہے ہیں سولر پینل ٹرین اور کتنی خوبصور ٹرین ہے آپ کیسے کریں کون سی کنٹری کی ہو سکتی یہ یا جیپین ہوگی یا چائنا ہوگی جیپین واؤ پھر جرمنی ایشن کنٹری ہے پھر انڈیا ہو سکتی ہے یہ انڈیا کی ہے سیر آپ نے کیسے گیس کر دیا کیونکہ ایشن کنٹری میں سب سے زیادہ ترقی آپ تب ملک وہی ہے اگوانستان کی بھی بات کرتے ہیں وہ بھی کافی ہم سے آگے جا چکا انڈیا کی تو آپ بات ہی نہ نہ کریں رینڈل مودی کہتا ہے ہم نے پاکستان سے جنگ نہیں کرنی ہم نے ٹکنولوجی کا مقابلہ کرنا ہے ہمارے ساتھ ٹکنولوجی بھی آئے پاکستان تو ہم کدھر کھڑے ہیں اور وہ کدھر کھڑے ہیں مودی صاحب سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ابھی جو سیجویشن ہے اچھا 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 اور انڈیا کے پاس ڈیر سے پونے دو رب دولر سے ہم سے نیچے تھی ہمارا ڈالر سستہ تھا اور ان کا ڈالر مہنگا تھا ہمارا گولڈ سستہ تھا ان کا گولڈ مہنگا تھا اس وقت نائنٹی ون میں نیا نیا ون تھاؤزن نوٹ انٹریڈوکس ہوا تھا ہزار رکھیں گا میں نے ہزار رکھیں پاکستان نہیں دیا انہوں نے مجھے ٹول فیفٹی واپس دیا انڈیاں اچھا ٹول فیفٹی واپس دیا جنب اب آپ دیکھ لیں کہ ہم ان کا اظہار ہے تو ہمارے وہ ہمارے برحال دو ہزار بنتے ہوں گے منیمم تو یہ بتیس سالوں پہلے کا واقعہ ترڈی ٹوئیئرز ہو گیا اس میں اب جو میں دیکھ رہا ہوں افزارب کر رہا ہوں وہ یہاں پہ ہیں جی ابھی ان کے ریزارب کتنے ہمارے کتنے ریزارب سے ہیں بیس ارب سے بھی نیچے ہیں اسلام علیکم علیکم میں ہوں آپ کا میز باہت اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سیون نیوز ناظر آج ہم بڑی انٹرسٹڈ بات کرنے جا رہے ہیں انڈیا میں سولر پینل ٹرین چل رہی ہے بڑی زبادہ ٹرین ہے جو کہ آج ہم آپ میں ویور سے اس حوالے سے بات کریں گے اور امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی ویڈیو دیکھ کے آپ کو اچھا لگے گا اور ملتے ہیں ویڈیو کی اینڈ میں بڑھتے ہیں پبلک کتاب جی اسلام علیکم سر والیکم اسلام سر طاہر بن یوسف جا رہے ہیں یہ ٹرین دیکھیں سولر پینل ہے تو آپ گیس کریں یہ کونسی کنٹری کی ٹرین ہو سکتی ہے سر میں تو سمجھتا ہوں مجھے یہاں امریکہ یا اسٹریلیا یا جپین وغیرہ کی ہو سکتی ہے نہیں سر نہیں نہیں تو ہمارے ملک کی ہے سر نہیں ہمارے ملک کی نہیں ہے جی سر آپ کو بتاہ دیتوں تھوڑا سا جو ہے نا آپ کو سانی ہو جائے گی یہ آپ کے ساؤت ایشیا کی امسائی ممالک کی اچھا جی وہ کونسا ملک ہے سر سامسائی ممالک آپ خود گیس کر لیں سر میں سمجھتا ہوں یہاں تو بنگلہ دیش ہوئے گا یا انڈیا ہوئے گا اے کا نام لیں سر جیسے دونوں ترقی کر رہے ہیں الحمدللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید پھر زیادہ تار تو مجھے چانسز اس کے انڈیا کے نظر آ رہے ہیں یایس ایک زیکٹلی آپ بلکل صحیح پہنچے ہیں واقعی سر یہ انڈیا کی ٹرین ہے دیکھیں اوپر سولر پینل لگے ہوئے ہیں اور یہ ٹرین جو ہے سولر پینل کے ذریعے چل رہی ہے اوہ میرے خدا سر میں تو یقین کرے احران ہو گیا ہوں کہ اتنی بڑی بات آپ کر رہے ہیں واقعی سر شور ہیں آپ شور سر یہ آپ گوگل سے بھی رسرچ کر سکتے ہیں سر اس کے اوپر پلیٹس لگی ہوئی ہے پلیٹس لگی ہوئی ہے دیکھیں انڈیا کے یہ دیکھیں انڈیا کے جھنٹے وغیرہ لگے ہوئے ہیں ساتھ میں یہ دیکھیں یہ گاندیا وغیرہ پاندی ہوئی ہے دیکھیں سر مجھے دیکھ کے دکھ نہیں ہو رہا خوشی ہو رہی ہے چھل آگر ہے لیکن اس سے بھی زیادہ خوشی مجھے تب ہوتی جب یہ میرے ملک میں یہ ترقی ہوئی ہوتی ہے ہاں جی very good سر سر ہم کدھر کھڑے ہیں ہمارا بھی دل کرتا ہے ہمارا بھی پاکستان ترقی کرے اگوانستان کو دیکھ لے بنگلہ دیش کو دیکھ لے اور اس کے علاوہ بات اگر کیجئے انڈیا کی تو انڈیا آپ نے دیکھے کیسی کیسی تکنولوجی آگئی ہے سر سر مجھے بات ایک آپ کی بات سے یاد آگی بنگلہ دیش کی کہ جب ہمارے حکمرانوں نے کہا تھا کہ یہ تو بھوکے مار جائیں گے سر اب بھی پچھلے دنوں کی بات ہے ان کی وزیراعظم نے کہا اگر کرزہ چاہیے تو آپ ہم سے لے لو بنگلہ دیش کی وزیراعظم نے believe کریں میں نے خود دیکھا ہوا ہے میرے پاس ریفرنس موجود ہے میں سر میں 100% شور کہتا ہوں آپ یقین کریں قسم سے میں نے خود دیکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہم سے یہ کیا پتا نہیں میرے خاصے حسینہ واجد ہے ان کی عجیب سر اس نے خود کہا تھا کہ اگر آپ کو کرزہ چاہیے تو ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں اور وہ بھگنا دیش جسے ہم کہتے تھے کہ یہ تو ٹرگٹ ہو کری ہے یہ تو کبھی آگے نہیں مار سکے گا بھائی جان میں یہی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا یہ تو بھوکے مار جائیں گے تم ادھر ہم ادھر کہ کل کو جائیں گے کہاں جائیں گے تو جائیں گے کہاں یہ مارے ساتھ ہی جڑیں گے آج وہ ترقی کی کن راہوں پہ کن منزلوں پہ کس سیڑھیوں پہ چاڑ رہا ہے میری تو دعائیں ہیں ان کے ساتھ میری دعائیں ہیں ان کے ساتھ کہ کیسے اچھے سنسیر لوگ کیسے بہترین لوگ ان لوگوں کا ملے ہوئے ہیں یا اللہ ہمیں بھی کوئی اچھے حکمانہ نطاع کر دے اب بھی پچھلے دنوں کی بات ہے آپ یقین کریں میں نے اس کا مہدی کا ایک بیان سنا تھا اس نے کیا کہا تھا کہتا ہے اب لڑنا چاہتے ہو جنگ کرنا چاہتے ہو اس نے کہا اگر جنگ کرنی ہے تو آؤ جنگ کریں مات دیں کس کو تعلیم کا اوپر لے کے آتے ہیں غربت کے ساتھ جنگ کرتے ہیں ترقی لے کے اوپر آتے ہیں خوشحالی لے کے اوپر آتے ہیں آؤ یہ جنگ لڑنی ہے یہ کیا جنگ بم پہک رہا ہے ایک دوسرے کا مارنا ہے یہ کیا جنگ ہے اگر جیتنا ہے تو تعلیم کے سریعے جیتے ہیں جیتنا ہے تو محشد کے سریعے جیتے ہیں خدا کی قسم بھائی جن میں نے خود دیکھا ہوا ہے ان کا انٹرویو میں نے مودی صاحب کا خود دیکھا ہوا ہے بھائی جن یہ نہیں میں کہہ رہا وہ ہندو ہے کوئی بھی ہے سار لیکن اپنے ملک کے ساتھ کس قدر سنسیر ہے سار ہمیں دکھ ہوتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب یہ لوگ میں یہ ہمارے پولیٹیکس سارے ایک دوسرے کو گالی آتی ہے سار یہی پی ڈی ایم ہوتی ہے یہی بعد میں پی ٹی ہے اور ساتھ یہی پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو جاتا ہے سار سار یہ کیا لوگ ہیں کیا چکر کن چکروں میں آپ لوگوں نے ہمیں ڈالا ہوئے خدا کے واسطے جان چھوڑ دو زداری کل کو تُو نے بھی مرنا ہے نواز شیف پہلے وزیراعظم پہلے صدر مار چکے ہیں تُو نے بھی مرنا ہے اللہ کو جواب دینا ہے اگر کچھ کرنا چاہتے ہو میں نہیں کہتا میرے لیے میرے ملک کے لیے بہتر کر دو میرے ملکی نسلوں کے لیے بہتر کر دو دین کے لیے بہتر کر دو دنیا کے لیے بہتر چاہتے ہو خدا کے بندے کل کوئی نہ کوئی آپ کی بچہ تو ہو سکے جو کیا ہے میں کہتا ہوں اللہ معاف کرنے والا اب بھی وقت ہے ایک جگہ پہ ایک پلیٹ فارم کے کٹھے ہو کے اس ملک کو ترقی دو اس ملک کے لیے سوچو دین کے لیے سوچو پاکستان اور انڈیا کا کمپیریزن کر سکتے ہیں نہیں سار یہ مزاق نہ کریں ہم مزاق کر رہے ہیں کیسے کمپیریزن کریں گے وہ ترقی کی کن راہوں پہ آیا کس طرح ترقی کر رہا ہے اور آپ کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں نہیں ہوگا بنگلہ دیش کے ساتھ ہو جائے گا انڈیا ورسز بنگلہ دیش ہاں انڈیا اور بنگلہ دیش تو میں سمجھتا ہوں کہ دونے ہی ماشاءاللہ بڑا بہتر جا رہے ہیں بہت ہی بہتر جا رہے ہیں بنگلہ دیش کہیں پیچھے نہیں ہے سار آج ان کے پاس جتنے ایسیڈ آئے ہمارے پاس ککھ بھی نہیں ہم تو اتنے پیسے لے کے کرزہ لے کے ملک کو چلا رہے ہیں سار جتن دو بھی وزیراعظم نیا آئے گا سار یہ بھیک مانگنے اب الیکشن جو ہو رہے ہیں آپ کیا سمجھتا ہے الیکشن ملکی ترقی کے لیے نہیں سار وہ کرزہ نہیں دے رہا ہی ہے وہ کہہ رہا ہے کسی پولیٹکس کو لے کے ہیں جمہوریت لے کے ہیں دیموکریسی لے کے ہیں پھر آپ کو ایک نئی کیس ملے کہ ترقی نہ سوچیں بھائی جان مطلب یہ کہ جہاں پہ ہم دس پرسنٹ دس پرپے کے مقروض ہیں وہاں پہ سار اگلے سال ہم پندرہ روپے کے مقروض ہو جائیں گے الیکشن خوشحالی لے کے نہیں آتا اُلٹا سار خرچہ کرتا ہے اب دیکھیں میری بات سنیں میری فوج ہے نا سار ان کو یہ برا بھلا کہتے ہیں لعنت ان کے موں میں ہماری پاک فوج کو سلوٹ ہے سار ان کے موں میں خاک جو میرے پاک فوج کو پاک آرمی کو رینجر کو میری فوج کو یہ برا کے سار اب پچھلے دینے دیکھیں سار زلزلہ آئے وہ آزر سار پاک فوج ہے تو سار سلوٹ ہے سار سار الحمدللہ میرے لئے خوشی کی بات ہے بلکہ میں یہ کہوں گا میرے لئے یہ فقر کی بات ہے میری پاک فوج میرے فقر ہے سار میرا غرور ہے وہ علیکم سلام بابا جی کیا نام ہے آپ کا غلام رسول غلام رسول کیا کرتے ہیں یہ جوز بیٹھتا ہوں جوز بیٹھتا ہے صحیح ہو گیا ہے میں آپ کو ٹرین دکھانے جا رہا ہوں ٹرین دے کے آپ نے کیسے کرنا ہے یہ کونسی کنٹری کی ٹرین ہے یہ جپان اسٹیلیا لگ رہا ہے کوئی جپان سے لیا نہیں ہے سر پھر دیکھیں مجھے تو ایسی لگ رہا ہے جیسے اوپر سولر ہے جو جپان کی ہو سکتی ہے جپان نہیں ہے سر آج آج گیس کریں اور گیس کریں کنٹریز موال تو انڈیا کے لگ رہا ہے یہ ماشاءاللہ انڈیا اتنی ترقی پہ جا رہا ہے یہ سار انڈیا ٹرین ہے اچھا جی اتنی ترقی کر کی اس نے ہم کہا جائیں گے آپ نہر پہ نہر پہ یہ تو میرا ملت دیکھو نا ٹرین اس پر چل پڑی ہے ہمارے پٹرول اور نہ بجلی اور نہ کوئی سی این جی تو یہ کتنی سوالر پین ہے سر یہ بہت سفر لیڈیز کے لیے فری ہے تو یہ ہماری قومت کے بھی کوئی ایسا دخاؤنہ سشتم کہ وہ بھی کچھ ایسا کرنا آدھتے ہیں سر ہماری قومت کے بھی ایسا کریں دیکھیں ہمیں بھی سولت ملے ہم بھی کوئی سفر میں کر لیں کوئی موقفتی اگر حکومت ایسا کام کرے جی تو ہم سفر کریں گا سستا نظر میں سستا سفر ملی نہیں رہا سر بنگلہ دیش آگے جا چکا ہم سے ٹکوانستان آگے جا چکا ہم سے انڈیا دیکھیں انڈیا تو بہت آگے جی انڈیا میں بھائی جن سب سے بڑی بات ہم جاتے آتے رہتے ہیں انڈیا جاتے ہیں ہاں جی انڈیا میں سب سے بڑی بات ہمیں نہیں کریپشن نظر آتی جو یہاں پر نظر آتی ہے انڈیا کیا کرنے جاتے ہیں آپ اپنی بھوپی ہیں رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جاتے ہیں واہ ما شاہ اللہ ابھی بھی ہیں ادھر ہاں جی کانپورو دلی ادھر جاتے رہتے ہیں کول بھی کرتے ہیں ہاں جی کولو بھی بات ہوتی رہتی ہے تو انہیں اگر آپ بولے کہ پاکستان آجو تو پاکستان آئیں گے نہیں 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 وہ کہتے ہیں یہ آپ امیر لوگو آپ ہی پورا کر رہے ہوں ہم نہیں در آگے کر سکتے ہیں نہیں 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 نا ماتا تیس روپے کلو یا ڈیڑھ سو روپے کلو ہے ابھی بھی ہاں جی گھی مابر پنی ساٹھ روپے کلو ہے ڈالڈا کی ساٹھ روپے کلو ہے ابھی بھی ساٹھ ہاں جی اب بھی بتا رہا ہوں اب وہ کھول لے نا انٹرنیٹ اس میں آجے تا سارا کوئی ریٹ کیا ریٹ چلنے انڈیا میں ایک مسلمان پر باقی اسے اچھا شیئر نہیں لگتا اچھا ایبادت نہیں کرنے دیتے ہیں ہاں مسلمان کو صرف یہی تنگی مہا پر اب تو معاشلہ جگہ جگہ پر مسجد بانے گئے مسجد تو بہت ہیں بکرہ اید آجے گی قربانی پر رفت پڑتا ہے قربانی پر وہاں پر ہوتی ہے انگامہ اس کے بعد ملحظر نہیں آتا قربانی پر صرف ملحظر آتا ہے نظر یا ہمارے اسلامی دن آتا ہے ساتھی ساتھ چر رہے ہیں مسلمان ہندو کٹھے ہی رہے ہیں وہ ایسے رہتے ہیں وہاں جا کے دیکھیں جیسے آپ نے بہن بھائی ہیں آپ مسلمان ہیں پاکستان سے گئے آپ کوئی ہندو اپنے چاہتے دے گا ادھر آگے رہے جی اچھا اتنی خدمت کرتے ہیں ہاں جی عوام تو ماں کی معبتہ لیا ہے یہ حکومت ہی کچھ کر رہی تو کر رہی ہے ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں ویسے پڑھتے ہیں نہیں وہاں جاتے ہیں نظری کچھ نہیں آتا ہے اچھا خباروں میں جو دکھا رہے ہیں سب جھوٹ ہیں یہ جھوٹ ہے سارا کچھ اچھا وہاں پہ امن ہے خوش آلی ہے ہاں میں کہوں وہاں اتنی خوش آل ہے ہم لوگ یہاں خوش آل نہیں ہیں اٹھارا گھنٹے کام کرے خوش آل نہیں چار گھنٹے چھے گھنٹے کام کرے خوش آل ہے انڈیا کیسے آگے چلا گیا سب سے بڑی بات ہم ہر چیز باہر سے مانگاتے ہیں وہ اپنی چیز خود خود بنا رہا تیمتی جو کار ہے پاکست دنیا میں وہ تو انہوں نے ٹیکسی بنا دی پانی میں چلنے گاڑی بنا دی الیکٹک بائک بنا دی گاڑی مہنگا جھال وہ خود بناتے وہ نہیں کسی پہ لیتے ایک تو نہیں مانگتا نا 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 آپ نے کبھی سنائج تھا کہ انڈیا نے کسی سے کرزہ لینا کسی سے کرزہ دینا ہم کرزے لے کے مانگائی کی نیچے بسے میں کرزے وہ لے جاتے ہیں آش کرتے ہیں کہ ہم لوگ بسے میں ہم نے ان کا سہو دینا ہم نے تارنا ہم کے کرزے باقی یہ ریل گاڑی دے کے کیسا لگا میں کہا رہا ہوں یہ انڈیا اتنی ترکی پہ ہمارا پاکستان اتنی پیشے ہم کو پریشان ہے یار دیکھو لوں کتنا عرصہ ہو گیا ہم نیچے سے نیچے جاتے نظر آ رہے ہیں اٹھارا گھنٹے کام کر کے آتا ہوں بھائی ساتھ بھائی نکل آؤں گھر سے کیا کروں یہ بتا میں ماروں نہیں تو بھی کیا کروں یار تینکیو سر والیکم سلام جی کیا نام ہے سر جی رزوان بٹ جی رزوان بٹ صحیح ہو گیا کرتے گئے سر بھائی سر جو کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ماشا اللہ ماشا اللہ بٹ تو ہوتے کمال ہے یہ گوڑ گفٹ ہے بٹ ہونا آج ہم بات کرنے والی ہے یہ دیکھیں ہم آپ کو ٹرین دکھانے جا رہے ہیں سولر پینل ماشا اللہ ٹرین اور کتنی خوبصور ٹرین ہے آپ گیس کریں کونسی کنٹری کی ہو سکتی یہ یا جیپین ہوگی یا چائنہ ہوگی نہیں جیپین نہ چائنہ واؤ پھر جرمنی نیتھی ایشن کنٹری ہے نہیں ہاں جی ایشن ہے پھر انڈیا ہو سکتی ہے ہاں جی یہ انڈیا کی ہے سر آپ نے کیسے گیس کر دیا کیونکہ ایشن کنٹری میں سب سے زیادہ ترقی آپ تب ملک ہوئی ہے یہی ریزر ہے صحیح ہو سر کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ بنگلہ دیش ہم سے آگے جا چکا اگوانستان کی بھی بات کرتے ہیں وہ بھی کافی ہم سے آگے جا چکا انڈیا کی ہمارے ساتھ ٹیکنولوجی بھی آئے پاکستان تو ہم کدھر کھڑے ہیں اور وہ کدھر کھڑے ہیں موڈی صاحب سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ابھی جو سیجویشن ہے اچھا بیک ان نائنٹی نائنٹی ون آئی وزید تو دلی دن دن میں دلی میں رہا اور میں جی جناب تو میں اس وقت جنگ تھا کافی بہت زیادہ جنگ تھا بہت یہ کہ اس میں مین ریزن یہ ہے سر جب نائنٹی ون میں میں گیا تو ہمارے جو ریزرگ ہوتے ہیں نی سٹیٹ بینک کے پاس وہ پونے چار ارب ڈالر تھے ساڑھے تین پونے جی جناب اور انڈیا کے پاس ڈیر سے پونے دو ارب ڈالر تھے ہم سے نیچے تھی جی جناب ہمارا ڈالر سستہ تھا اور ان کا ڈالر مہنگا تھا ہمارا گولڈ سستہ تھا ان کا گولڈ مہنگا تھا اس وقت نائنٹی ون میں نیا نیا وان تھاؤزن نوٹ انٹریڈوز ہوا تھا ہزار پین کا جی میں نے ہزار پین پاکستان نہیں دیا انہوں نے مجھے ٹویل فیفٹی واپس دیا انڈیا اچھا ٹویل فیفٹی واپس دیا جناب اب آپ دیکھ لیں کہ ہم ان کا ازہار ہے تو ہمارے دو ہزار بنتے ہوں گے منمم تو یہ بتیس سالوں پہلے کا واقعہ ترڈی ٹویئرز ہو گیا اس میں اب جو میں دیکھ رہا ہوں زب کر رہا ہوں وہ یہاں پہ ہیں جی ابھی ان کے رزرگ ہمارے کتنے رزرگ ہیں بیس ارب سے بھی نیچے ہیں یا پندہ ارب سے بھی نیچے ہیں ابھی ان کے پونے چار سو ارب ڈالر ہے پونے چار سو ارب ڈالر ہے جی اور ہمارے پہ جو کرز ہے کوئی سوا سو ڈیڑھ سو ارب ڈالر ہے ان کے بعد اتنے پیسے رزرگ چار گناہ زیادہ کس طرح آپ ان کے ساتھ میج کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں نا اس کے ساتھ کمپیریزن کر سکتے ہیں انڈیا کو انڈیا کو دیکھیں وہ ایک بہت ڈیموکرائٹک کنٹری ہے ابھی مودی صاحب کا میں نے اتنا نہیں بڑا لیکن وہ کہہ رہے 76% اس کا فیم آیا راؤنڈ دور انہوں کو کارڈ کر دیفنیٹی دکھائی ہے انڈیا کے پانچویں نمبر پہ ہے انڈیا جو ہے بہت پروفیشنل ہیں ہم ان کا میں نے لاشت ٹائم بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ ہم شریعی نظام لے شریعیت پہ چلیں شریعیت آپ کو کیا سمجھ ہی ہے سچ بولنا امانداری کمیٹمنٹ ہماری پرولمز کھوکلے یہ بڑا امپورٹنٹ چیز امان آپ کو سچ بولنا سکاتا سر مجھے پاکستان میں گنتی کے ہاتھوں پہ گنتے پہ مومن آدمی نظر آئیں گے میں آپ سے بیٹ کرتا ہوں سر میں ہر تپکے میں بیٹھا ہوں ہر سوزائیٹی میں بیٹھا ہوں گلت میں اچھی میں بڑے سے بڑے یہ بندہ ابزرب کرتا ہے میں بجلی چوری ایک دن میں ختم ہو سکتی خدا کی قسم کھا کر ہو سکتی ختم میں یہاں پاس رہتا ہوں میں گولمنٹی سے جا کے اپنے گھر کا دودھ لے کے آتا ہوں وہاں پہ سولہ بندے بیٹھے میں مجھے کسی پہ ٹرزیس چاہتے ہیں اندر سے اچھے نہیں ہوتا اس طرح نہیں اور ایک نکتے سے خدا سے جدہ بن جاتا ہے خدا سے جدہ یہ چیزیں میں تو ایک جائل آدمی انپڑ ہوں میں صحیح بتا رہا ہوں دیکھیں میں آپ کو دو تین باتیں بہت امپورٹن بتا دوں اگر آپ کے بات ٹائم ہے کامیابی پیسہ نہیں ہے میری بات یاد رکھنا اقتدار کرسی کامیابی نہیں ہے اس کی دو مسالیں آپ کے قرآن پاک میں ہیں جو آپ اقتدار اور کرسی ہے نا فیرون سے زیادہ سٹرونگ بندہ دنیا میں نہیں رہا اقتدار تھا اس کے پاس کامیابی تو نہیں تھی کیا حال ہے اللہ نے نصیت کر دی جب تک قیامت اس کی باڈی ایز رہے گی ہے ایجپٹ میں ٹھیک ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جو پیسہ ہے وہ کامیابی نہیں ہے کامیابی نہیں ہے کارون کے بارے میں قرآن پڑھتا ہوں اس میں پڑھا لکھا ہے کارون کے پاس جو خزانہ تھا نہ اس سے پہلے تھا کسی کے پاس آخرت تک ہے اتنا میر آدمی تھا وہ اس کی خزانے کی چابیاں چالیس اونٹھوں پہ آتی تھی خالی چابیاں اس کے اونٹھوں پہ آتی تھی چالیس اونٹھوں پہ خزانے کی چابیاں آتی تھی یہ قرآن میں اثر یہ خدا ای قسم یہ جو آپ کا ناسا یونیٹی سٹیٹس امریکہ انہوں نے کلمہ لکھا آپ کو پتا ہے جناب جپان جائیں چائنی چائنی سے ملے انہوں نے قرآن پڑھا ہے حضرت عمر علیہ السلام کا سب سے بہترین دور ہے مسلم امہ کا کتنے سو سال پہلے ساڑھے چودہ سو سال وہ جب خلیفہ وقت خلیفہ وقت تھے وہ ایک شہر سے دوسرے اونٹ پہ جاتے تھے ہم تو پکڑتے نا جناب گاڑی پکڑی سلام بات پہنچ تین گھنڈوں میں وہ تیس دنوں میں پہنچ تھے ان کے ساتھ ایک ملازم کیا کہتے اس کو غلام ایک غلام حضرت عمر اونٹ پہ بیٹھے وے غلام نے پکڑا جا رہے جب وہ تک جاتے تھے غلام کو اوپر بٹھاتے تھے خود چلتے تھے یہ جنمن واقعہ آتا ہے یار خدا ہی قسم پندہ تکڑا جی شباز شریف ٹائپ جس کو کام کروانا آتا ہے آپ نون لیگ کے تیس پہنتی سال نکال دیں تو منجو ڈارو اور ٹیکس کے کھنڈرات ہوں پاکستان جو انڈ ڈویلمنٹ کی ہے یہ حقیقت ہے یہ آپ کے سامنے ہیں کراچی سے لوگ آتے ہیں بائی روڈ موٹر وے پہ وہ جب پنجاب انٹر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں واجی واج شباز شریف یہ چیزیں سر یہ لوگوں کو سوچ رہے ہیں ہم دیکھو سیاست دن کہتے ہیں چور ہے ڈاکو ہے یہ وہ ہے کتنے سیاست ہیں دو سو تین سو پانس مین مجوریٹی عوام کی ہے کروڑوں میں سب چور ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو اور آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے اگر ویڈیو چھلے گیا تو کمنٹ سیشن میں بتائیے گا اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت جاؤں گا کل ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ نے مارا چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں